السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے جی جناب آج جمعہ کے دن ہے ما شاء اللہ تو میں لہور سے بھی واپس آ چکا ہوں آپ آواز سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اصل میں دو رات سفر میں گزاری ہیں جاتے وقت بھی پوری رات سفر میں گزریے پھر اگلا دن بھی جو ہے نا اسی طریقے سے پھر جو ہے نا ادھر ہی اسی طریقے سے مصروفیات رہی ہے پھر واپسی پہ بھی پوری رات اسی طریقے سے رات کافی لیٹ ہم پہنچیں تو آج جمعہ کا دن ہے تو میں نے کہا آج کا ویلوگ جو ہے نا گھر سے اسراحٹ لیا جائے ابھی ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں جمعہ بھی پڑھیں گے اور بچوں کو سبق بھی پڑھیں گے تو آئیے پہلے ناشتہ کرتے ہیں جی جناب ناشتہ آ چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پروٹھا اور آملیٹ بنا ہوا ہے جی جناب ناشتہ کر لیا آپ چائے پی رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی جناب ابھی ناشتہ کر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں بچوں کو سبق بھی پڑھاتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھنا ہے تو وہاں چل کے ملتے ہیں جی جناب میں اس وقت پہنچ چکا ہوں ارشد بھئی کے پاس اور سامنے مسجد ہے میں جمعہ بھی یہاں پہ پڑھتا ہوں جی ارشد بھئی تھکاوٹ کوئی دور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ہوگی آنکھوں میں بس درد ہے یہ چلتے ہیں مسجد میں یہ دیکھیں مسجد میں جا رہے ہیں میری بھی کافی طبیعت آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا اور میں مارے دیکھنے والے چاہنے والے آواز سے پچھان لیں گے کہ آج طبیعت کوئی عجیب سی ہے کیونکہ دو رات اور ایک دن ہم مسلسل سفر میں جلتے ہیں مسجد میں ماشاءاللہ جمعہ ہم نے ادا کر لیا ہے تو اب ابو جان کی قبر پہ آئے ہیں تو کاری صاحب بھی دعا کر رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ سب جمعہ والے دن اپنے والدین کی قبر پہ ضرور آیا کریں اللہ پاک آپ سب کے والدین کو حیات ہیں تو لمبی زہد والی لمبی زندگی عطا فرمائے جی جناب میں اسکری فوٹنگ میں پہنچ چکا ہوں ابھی ہاں بچوں کو سبق پڑھانا ہے تو کیونکہ یہاں پہ اندر الاؤنی ہے ویڈیو بنانے گا تو سبق پڑھاتے ہیں پیر ملتے